بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکس کزین میں ویلکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے کٹلس جن کے لئے میں نے چار عدد ابلے ہوئے آلو لے لئے ہیں اور ان کو ہاتھ سے میش کر لیا ہے اور اس کے جو ہمیں مسالے چاہیے ہوں گے اس کے لئے وہ ہے اجوائن ونڈی سپون سوکھا دنیا کٹا ہوا بنا ہوا زیرہ حلدی ہافٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم یہ چلی فلیکس کٹی ہوئی ملال میرچ اور یہ پیسی ہوئی اور ہسپیز آئے کا نمک مسالے آپ اپنی برسی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ان مسالوں کو ہم آلو میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ چاپ کی ہوئی پیاز لے لی ہے تقریبا ڈیڈ ٹی سپون یا دو ٹی سپون لے لیں اور یہ ہرا دھنیا اور ہری میرچے چوٹی چوٹی چاپ کر لیں اس کے بعد ہم بائنڈنگ کے لیے میں نے ایک عدد بلٹی گرین بریٹ کا سلائس لیا ہے اس کو چوٹا چوٹا ہاتھوں سے ٹکڑے کر دی ہیں اور ہم اس کو ہاتھوں سے مکس کریں گے تو یہ بلکل اس کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گا آج ذرا گلہ خراب ہے تو اس لیے آپ کا آواز ٹھیک نہیں آرہی ہوگی اس کے لیے مازرد اب اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیں گے اوائل سے اور اپنی پسند کے نتابق جتنا آپ کو چاہیے کباب بھٹنے میں لے کے اور اس کی شیپ دے دیں گے اس طرح بناتے جائیں گے سارے بھڑکتے جائیں گے یہ میں نے تمام آلو کے کٹلس کو شیپ دے دی ہے اب اس کو کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پھینٹے ہوئے انڈے اگر آپ انڈا نہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ کون فلور کو پانی میں مکس کر کے اس میں اسے کوٹ کر سکتے ہیں اور بریڈ کرمز لگا کے اس کو ہم فرائی کرتے ہیں میں اسے کوٹ کرتے ہوں بھی یہ انڈا پینٹ کے اس میں دھنیا ڈال دیا اور یہ بریڈ کرمز ہیں کٹلس کو ہم نے اتنا سمودھ بنایا اس میں کہیں سے بھی کریکس نظر نہیں آرہے اب ہم اس کو کوٹنگ کرتے ہیں پہلی انڈے میں ہم اسے ڈیپ کریں گے بسم اللہ حیرم اللہ رہی اب چیز ہاتھ سے ہم نے انڈے میں ڈیپ کیا تھا کٹلس کو اس ہاتھ سے اس کو بریڈ میں نہیں کریں گے اب ہم پہلے اس پہ بریڈ لگا کے بریڈ کرمز لگا کر اس کو اچھے سے کوٹ کر لیتے ہیں کٹلس کو بریڈ کرمز اور انڈے میں کوٹنگ کر لیتے ہیں اب اس کو فرائی کرنے کے لیے ابھی پہن لے لیتے ہیں اور اس میں آئل ڈال دیتے ہیں اور یہ آئل اتنا ڈالیں گے کہ شیلو فرائی سے تھوڑا سا زیادہ ہو ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا لیکن شیلو فرائی سے تھوڑا سا آئل زیادہ لے لینا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹلس ڈالتے جائیں گے آج کو ہم نے میڈیم لو ہی رکھنا ہے اور اس کی بائنڈنگ میں اگر کبھی آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آلو کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہر سیزن میں الگ الگ سے آلو آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک دن اس سے آلو کو بائل کر کے فریج میں رکھ دینا ہے پھر اکلے دن ان کو ہاتھوں سے ہی میش کرنا ہے اس طرح آپ کے جو ہاتھوں سے میش کرنا ہے تو موہ میں جو چنکس آتے ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بائنڈنگ کرتے دوران اگر آپ کو ایک بریڈ سلائز سے کام نہیں چلتا تو آپ دوسرا بریڈ سلائز بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح اپنی اندازہ کے مطابق آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بھی ہینل کر سکتے ہیں پیاس نہیں پسند تو آپ پیاس نہ ڈالیں سارے مکسچر کو مکس کر کے ایک دفعہ اس میں آپ نے نمک مرچک لینا ہے اگر وہ آپ کی ٹیسٹ مطابق ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ نے اس میں ڈال سکتے ہیں اسی ٹائم پھر اس کے بعد آپ اس کو کٹلیس کی شیپ دے دیں گے ان کی ایک سائیڈ براؤن ہو چکی ہے تو اب ہم سائیڈ پر لگ دیں گے بہت مزدار سی کرسپی کرنچی سی ایک سائیڈ ہو گئے تو ہم اسی دوسری سائیڈ پر لی ہے اب جیسی دوسری سائیڈ بھی اس طرح کی ہو جاتی ہے تو ہم اسے پلیٹ میں سرک کرتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی سے کریسٹلس تیار ہیں آپ اس کو اس طرح ایک دفعہ میری طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ملکس کزین کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آنکان کو پریس کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ